دوبارہ راولپنڈی مچھلی میں اس بچے کے پاس آیا ہو جو بہت زیادہ وائرل ہوا تھا کہ آپ کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے تو پھر میں نے دیکھا تھا نیٹ پہ ریسرچ ماری پھر میں نے دیکھا میری ویڈیو وائرل ہوا ہم نے بند کروا دیا ہے اب بھی بھی تھوڑے لوگ بیچتے ہیں ہم نے بھی تھوڑا مجھ سے پڑے شاہر ہو رہے ہیں کہ جب پنٹوں کا اوپر سے بلکل کالا ہوگا بلکل اوپر سے کالا ہوگا جب آپ پکا دیسے اوپر سے آپ سے ملنے گیا تھا ان کو کینسر ہوئے تو ان کو میں ملنے گیا تھا آپ پڑھتے کیوں نہیں ہو آپ کو پنا چاہیے اتنی چھوٹی عمر میں آپ کیوں کام کرتے ہو آپ کو ایسی چیزیں کا کیوں پتہ ہے یہ حالاتی بس بندے کو ایسا کر دیتے ہیں روز کی دعائی دو تی نظار کی خرچ ہوتی ہے روز کی ایک ٹائم کی دعائی ہے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے و ایم نیز اور میں ہوں آپ کو واجد اللہ آج میں دوبارہ راولپنڈی مچھلی میں اس بچے کے پاس آیا ہو جو بہت زیادہ وائرل ہوا تھا اور دنیا میں بہت زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ مچھلی آرام ہے اس کو نہیں کہنا چاہیے آج دوبارہ ہم اسی جگہ پر موجود ہیں ان سے گپتبو کریں گے آج ان سے پوچھیں گے کہ ان کے پاس کون کون سی مچھلی ہے ان کے پیشان کیا یہ سارے چیزیں ان سے دوبارہ بھی پوچھیں گے اور ان سے اس کے رسپانس کے حوالے سے بھی پوچھیں گے سلام علیکم اللہ کا سکڑاب سنائے میرا نام حباس ہے حباس صاحب آپ تو بہت زیادہ چاگئے نہیں ویسے ہی بس آپ آئے ہیں اچانک یہ آپ نے لیا انٹرویو مجھے بھی نہیں پتا کچھ بیس دنوں کے اندر اندر وائرل ہو گئی ہے ویڈیو مجھے بھی ایک گاگ نے بتایا کہ آپ کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے تو پھر میں نے دیکھا تھا نیٹ پہ پھر میں نے دیکھا میری ویڈیو وائرل ہو گئی ہے اس کے پاس کون کون آپ کے پاس آئے ہیں آئے ہیں بڑے بڑے لوگ میں آئے ہے ٹک ٹکڑ بھی آئے ہیں مجھ سے ملنے ہیں مظر کے وہ چھوٹا ڈون اس کا نام ہے افدر روف چھوٹا ڈون وہ آئے تھا مجھ سے کل ملنے ہیں ٹک ٹک کٹے جاتے ہیں بڑے بڑے سٹار آتے ناتے ہیں ملنے ہیں اور مچھلی بھی لیتے ہیں کون کن سے مچھلی آج آج آپ کے پاس کیونکہ آپ کا پہچانہ وہ مچھلی سے ہے تو ہم دوبارہ مشلی کے بارے میں آپ نے بتانے ہمیں سر جی میرے پاس ہے مشکہ اور یہ پڑا ہوا ہے سول پڑا ہوا ہے سنگاڑا پڑا ملی پڑی ہوئی ہے اور گل فارم جس کو مشیر کر کے بیچتے ہیں تھیلہ تو ہم نے بند کروا دیا ہے اب بھی بھی تھوڑے لوگ بیچتے ہیں منڈی میں باقی ہم نے بھی بند کر دیا کیونکہ تھیلہ جو ہے نا ہم سچ موڑ کے بھی دے تو گاغ نہیں لیتا گاغ کہتا ہے اب بھی تھیلہ بیچتے ہو تو پھر ہم نے تھیلہ نہیں رکھتے رو ہی رکھتے ہیں ہمارے پاس رو پڑا ہے اس میں کیا مطلب تھیلہ بند کرنے کا اس میں کیا مسئلہ تھا اس میں مسئلہ یہ ہی تھا کہ یہ لوگوں کو بیچتے تھے تھیلہ کر کے رو کر کے بیچتے تھے تھیلے کو اور کیونکہ رو کی بھار زیادہ ہوتی ہے مغرکیڑ میں رو مہنگا ہوتا ہے تھیلہ سستا ہوتا ہے وہ میں چربی ہوتی ہے اس لیے وہ نا یہ کام کرتے ہیں تو اس ویسے آپ نے دو نمبری چھوڑی ہے تو ساتھ ساتھ وہ مچھلی بھی آپ لوگ نے چھوڑ دیئے ہاں جی وہ دو نمبری تو وہ ان لوگوں نے چھوڑی ہے نا جیسے ہم نے بتایا ہے کہ یہ تھیلہ ہے اس میں چربی ہے اس کو نہ کھایا گا تو یہ آرتی بھی تھوڑا مجھ سے پڑی شاہد ہوڑے ہیں کہ جب انٹرویو والا آئے تو کوئیو کہ یہ ایسا ہے تاکتور ہے ایسا ہے ویسا ہے تو ہمارا تھیلہ وافت چلوا ہو تو پھر میں نے کہا جی اچھا جی میں کہے پھر بھی وہ نہ کہتے ہیں انٹرویو والے آتے ہیں جیسا تر لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ تھیلہ ہے نا یہ آپ نے اچھا نہیں کیا بند کروا گیا یعنی آپ آرتی بھی آپ کے پیچھے لگے کہ آپ نے ان کا نقصان کر دیا آپ نے تو سچ سچ بول دیا اور اب وہ سمجھے کہ ہمارا نقصان ہوا ہے ایسے ہی ہے جیسے آپ منڈی میں آپ کسی کا بھی لے لیں آپ انٹرویو کسی کے پھٹے پہ کم کم ہی تھیلہ پڑھا ہوگا جانا لو ہی پڑھا ہوگا یکڑاچی کی ہرٹ میں نرائے تو نہیں یہ کسی آرتی نے آپ کو نرائے تو نہیں ہے بس میں ویسے مزاق بھی کرتے ہیں گسے میں بھی آ جاتے ہیں میرا تاہیہ جی ہے وہ نیڑی لگاتے ہیں انہوں نے بھی گسا ہوا مجھے کہ یہ تم نے تھیلہ کیوں بہت دگروا ہے بہت بات سینڈر اپیو گنڈی میں تھیلہ جنہوں بن ہوا ہے چلو آج اس کی پہچانی ہے یہ کونسی مچھلے آپ اس کو دیتے ہیں بھی جائیے یہ سر نرائے ہیں جس کو میں نے آپ کو بتایا ہے ما شیر کر کے بیچتے ہیں اس کے نیچے ہی وہ پڑھا ہے رو پڑھا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کون اس کو ما شیر بیچتے ہیں اس کو منڈی میں سب ہی لوگ ما شیر کر کے بیچتے ہیں چھوٹا ما شیر یہ ویسے نرائے ہیں یہ کلڑو ہے یہ اس کے ساتھ ہی آتا ہے فارم میں یہ فارم کا پڑھا ہوتا ہے تو یہ فارم سے کٹھے ہی نکالتے ہیں اس کو رو بھی کر کے کٹھا بھی دیتے ہیں تو کوئی زیادہ لوگ اس کو چھانٹی کر کے اس کو ما شیر کے بچے کر کے بھی دیتے ہیں تو ان دونوں میں پہچاند کس طرح ہے اس دروں میں پہچاندی ہے کہ یہ اس کے جو یہ ہوگا شیور یہ پیلا کر رہا کلڑکا ہوگا رو کا بلیک کلڑکا ہوگا رو کا بطر کے آپ مو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے مو کا بہت فڑک ہے مو میں کیا فڑک ہے وہ بھی زراب دکھا دیئے مو کا یہ فڑک ہے کہ وہ پیلے پیلے کلڑکا ہوگا لال کلڑکا رو کا مو کالا ہوتا ہے رو کا فل کالا مو ہوتا ہے مینگا کون سا ہے مینگا یہ مطلب کہ مکس ریٹ ہوتے ہیں مطلب کہ ایک اول یہ جو ہوتا ہے نا ریٹ یہ فکسی ہوتے ہیں یہ اس کے ساتھ ہی آتا ہے لیکن اس میں دو نمری نہیں کرنی چاہیے یہ نصب سب بتانے چاہیے کہ یہ یہ نصب ہے تو یہ پھر کوئی لوگ اس کو دو بھی کر کے ساتھ بیج دیتے ہیں کوئی بڑا در آجے تو ان لوگوں کو کہتے تھے یہ بھی دو ہے بس یہ پھلا نہیں آسے نہیں میکس کر کے اس میں بیج دیتے ہیں آتا ہی ہے میکس ہی ہے تو پھر میکس کر کے دوسرا دکھا دیتے ہیں دوسرا کون سا پڑا ہوئے اس کے ساتھ جو ہے ایک ایک کر کے وہاں سے ہم آپ دیکھیں گے کہ وہ کون سا ہے اس کے ساتھ وہ پڑا ہوا ہے سیلور یہ سیلورہ بھی دکھا دیں یہ سیلورہ ہے سرف فارم کا یہ سیلورہ ہے فارم کا اس کو مدد کہ وہ بھی کر کے بیج دیتے ہیں کئی لوگ اگر بگ ایڈ ایک بگ ٹراؤڈ ہے وہ بھی اپنا آپ کو دکھائیں گے وہ بگ ٹراؤڈ دکھا دیں اس کے ساتھ ان دولوں میں پہچانا آپ کے سرے ادھر سے آپ اٹھا لیں ایک کون سیجئے اس کی چاہ پہچان ہے اس کی پہچان ہے سیلورہ کی یہ وائٹ ہوگا اور یہ مطلب کہ اس کا موہ بھی وائٹ ہوگا یہ بزہ کا ہوگا اس میں کانٹا بڑا ہوتا ہے سیلورہ کلر میں یہ ہوگا ہاں نہیں سیلورہ کلر کا ہوگا یہ جو بگ ایڈ بارے پاہ پڑی جائے وہ دکھانے والا ہے یہ میرا بھائی یہ کپنے والے بچا لینے بچا لینے یہ ہے جی بگ ایڈ بگ ٹراؤڈ تو اب ان دونوں میں کیا پہچان ہے اس میں اور اس میں اس میں یہ پہچان ہے کہ یہ سیلورہ کی طرح دکھے گا اس کا جو شیڈ ہوگا یہ ہلکہ ہلکہ بلیک ہوگا یہ ہوگا کہ بلکل وائٹ بلیک اس کے تیرے لال بھی ہے ریڈ بھی ہے اس کا مول بھی بلکل لال ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل لال ہوگا مطلب کہ تازہ ہوگا ابھی یہ تازہ ہے تو یہ جو ہوتا ہے یہ مطلب ٹراؤڈ کی طرح آپ کو دکھے گا ٹراؤڈ کے اس کو کہتے ہیں بگ ٹراؤڈ بہر ہم لوگ کہتے ہیں اس کو بگ ہائیڈ تو اس کے پہچان ان دونوں کی قیمت میں کچھ پرک کیا کیوں اس کو اس کو بگ ہائیڈ اس میں کنڈا سب سے کام ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے سلور میں کنڈا ہوتا ہے باکی بڑا ہوتا ہے سلور مہنگا ہے یا یہ مہنگا ہے یہ مہنگا ہے یہ مہنگا ہے چلا اس کو اٹھا دی اس کے بعد اس کے طرف جائیں گے ابھی یہ گلفام ہے ہمارے گلفام یہ ہے یہ ہے یہ دونوں تو تقریباً ایک جیسا ان دونوں میں کس طرح کیا پہچان پڑا ہے اس دونوں میں پہچان ہے کہ یہ ہلکا ہلکا سا ریڈ ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پنک وہ تاپنگ ہوتا ہے اس کی یہ وہی انڈرین جو میں نے آپ کو بتا ہی ہے یہ بڑے سائز میں آگئی انڈرین یہ ہے اس کو معشیر کر کے بیجتے ہیں گلفام کو تو اس کا وزن مددہ کے سائز میں بڑی آئے نا تو اس کا وزن تب بھی تھوڑا سا کم ہوتا کیوں کیوں کیس کا پیڑ پھول صاحب ہوتا ہے تو یہ وزن میں تھوڑا کم ہوتا ہے چربی تو نہیں ہے چربی نہیں ہے اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک گبارہ ہوگا اور یہ اس کی کھڑا کا جو یہ کھاتے ہیں انڈے یہ اس کے انڈے ہیں یہ انڈے ہوتے ہیں اس کے ہاں جی یہ اس کی کھڑا آگا ہے اس کے علاوہ کس کی بات ابھی کریں گے یہ چھوٹا ہے جو سلوڑ ہے اس کے حوالے سے بات یہ سلوڑ نہیں ہے جی یہ مشکہ مشکہ یہ مشکہ سر تین دان والا یہ مشکہ چار دان والی ماد ہے یہ تین دان والا مشکہ یہ بھی میں آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ تین دان والا یہ چھوٹا سا ایک دان ہے یہ دو یہ مشکہ یہ ناڑ ہے اور یہ ماد ہے چار دانوالی مادہ تین دانوالا نار ہے اس کی پیچھان یہ ہوگی ہے کہ یہ سلور کی طرح آپ کو دکھے گا بالکل وائٹ دکھے گا آپ کو اور اس کے تین دان دوتے ہیں بوڑے کو یہ کر کے بیشتے ہیں مشکاہ بوڑے کے دان نہیں ہوتے ہوتے ہیں باکی بول ہلکے لکے جو ہوتے ہیں بوڑا بھی آپ کے باس ہے؟ بوڑا بھارے پاس نہیں ہے کیونکہ آگے ہمارے پاس بوڑا تو اپنے وہ بھی بند کروانا ہے بوڑا کیوں بند کروانا جاتے ہیں؟ بوڑا کیوں کہ وہ اس کو مشکاہ کر کے بھیجتے ہیں بوڑے کی قیمت کم ہوتی ہے مشکاہ کی زیادہ ہوتی ہے مشکاہ زیادہ مہنگا بکتا ہے اور مشکاہ کی ڈمانڈ بھی رہو سے بھی زیادہ ہے اس لئے سے آپ دونوں بریجوں نے بلکل ختم کروانے چاہتے ہو تو آپ کے تنے کم عمر ہیں اس عمر میں آپ کیا ہوئے اس طرح جو لوگوں کے ساتھ پنگیاں لے رہے ہیں؟ میں اس لئے لے رہا ہوں کہ کوئی کسی سے امان وہ نہ کرے اپڑا امان نہ ختم کرے اور کوئی مطلب کہ آخرند میں بھی اللہ سے حساب دینا پڑے گا لوگوں کو تو میں کہتا ہوں کہ یہ جیسے تھیلی بند ہوئی ہے ویسے بوڑا ختم ہو ختم ہے آپ اس کی طرف چلتے ہیں؟ یہ چلو سب سے پہلے اس پر بات کر لیں پھر وہ جو نمو اٹھا لے گا وہ تو آپ کو اگر سے بھی نہیں اٹھا سکتے وہ تو آپ سے زیادہ دیں گے وہ نیچے آپ کو دکھائے گی نا یہ جی سنگار ہے یہ جی سنگار ہے ملی بھی دکھانا ہے اس میں بھی ماندار لوگ کچھ آگے پیچھے کرتے ہیں ملی اور اس کے ساتھ نہیں جی اس میں کچھ بری ہو سکتا کیونکہ یہ جو ہے چیز وہ ہے اس کو سنگارہ ہی کر کے بھیجتے ہیں اور ملی کو اس کے سنگارہ بچے بیجتے ہیں یا سنگارے کو ملی نہیں نہیں جو آتا ہے مطلب اس کو وہ ہے مطلب کے نام نہیں آرہا مجھے جو میں نے آپ کو بتایا ہے چھوٹی سنگاری اس کو سنگارہ کر کے بیجتے ہیں اس کے علاوہ کس کے بات کریں گے اس کے علاوہ کس کے بات کریں گے چلو اب اس کو سائٹ پہ کر لیجئے اس کے علاوہ دوسرے کی بات کریں ہمارے پاس یہی بڑا مشکہ ہے تھوڑے بڑے سائز میں میں نے جیسے آپ کو بھی بتایا ہے وہی چیز ہے اس کی طرف جلتے ہیں یہ جو بہت لمبا ہے یہ سارجی یہ بام ہے یہ بام ہے سمندری اس میں کانٹا ہوتا ہے جو دیسی بام ہوتا اس میں کانٹا نہیں ہوتا دیسی بام کیا آپ کے باس پڑھا ہوا ہے دیسی بام نہیں پڑھا ہوا وہ مگو آئیں گے باقی یہ ہمارے پاس فیلال یہ بام پڑھا ہوا ہے اس کی پہچاند کیا ہے اس کی پہچاند یہ ہے کس کا لمبائی زیادہ ہوگی اور اس کے یہ پڑھ ہیں اس کی جو سکینہ مدھا کہ پڑھوں کی طرح یہ دکھے گا لمبے سے پڑھ ہیں اور اس کے مو بھی مختلف ہے نا باقیوں سے مو بھی مختلف ہے صاحب کی طرح آپ کو دکھے گا یہ یہ صاحب کی طرح دکھے گا دیکھ سکتے ہیں کسیلہ بڑا ہے تو کئی گا گ دیکھ کے بھی دائند آتی ہے لیڈیس بھی درجتی ہے اس کی مو سے در جاتی ہے اس کا مو مذهب ہے داندھ بھی سیکنہ اس کے داندھو پہ نہیں ہے اوپر کے بلکل بشکار ہے اس کے بلکل بشکار یہ داندھیں سہیڈوں پر نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار داندھ بڑے بڑے اس کے دو پیچھے ہیں دو آگے ہیں یہ حلال ہے یہ حلال ہے کھاتے ہیں اس کا سر کھانا چاہئے اس کا؟ اس کا سر نہیں کھانا چاہئے یہ اس لیے لیکن؟ اس کا سر نہیں کھانا چاہئے اس کی کچھ چکتہ نہیں ہے تو کیا کیسے کھائے گا اس کا سر نہیں کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے اس کے لاغے کو سائٹ پر کر لیں ان کے تقریباً قیمت، کہا س شروع ہے کا تا کہا ہے؟ اس کی قیمت اس پھنچ سو سے توہیک heller سے چار سو chase ہے اب اس بڑے کی بات کرتےamyے اس کو Isaiah سکیں گے؟ نہیں وہ چھوٹا چھوٹا دور ہے یہ سوڑ ہے اس کا مدل کے وزن کیجی اس کا مہارے پاس نو کلو کا پڑھا ہوا ہے ساڑھے آٹھ کلو کا پڑھا ہوا ہے اور فارب کی پڑھا ہوا ہے دونے بھی کار دونے یہاں پر رکھ لے گئی ہمیں پہچان بتا دے یہ مہارے پاس فارم کی سوڑ پڑھی ہوئی ہے اس کی کیا پہچان ہے اس کی پہچان یہی ہے کہ یہ مدل کے وائٹ ہوگا یہ پڑھی ہو یہ ڈیاب کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیاب کا اوپر سے شیور کالا ہوتا ہے تو یہ نیچے سے بھی آپ کو باتے پاتا ہوں کالا ہی نظر آئے گا کالا ہی نظر آئے گا اس کا فارمی کا یہ ہوگا اس کا شیور اوپر سے بھی تھوڑا تھوڑا وائٹ ہوگا اور نیچے سے بھی وائٹ ہوگا نیچے سے بھی دیکھ لیتے لیکن یہ وہ تھنڈا ہے نا یہ تھنڈا ہے نا کیونکہ ابھی فریزر سے آیا بلکل تازہ ہے یہ بھی ہے اور یہ بڑا جو ہے یہ کون یہ بڑا یہ پڑا دریائی سول ہے بڑا سول اس سے بھی بڑے ہو سکتے ہیں آپ کے تھوڑا اس کو اوپر اگر کر سکتے تو بہت جنہوں وہ نظر آئے گا کیونکہ یہ بڑی ہوتا ہے یہ مسکولی اٹھے گا میں سے کوئی ایک بڑا وہاں سے آپ دکھا دیں وہاں پہ رکھ لیں یہ toxins کو اس کو بھی آپ در اس کے اوپر بھی بات کہنا نہیں اس کی پیچار یہ بھرے یہ بھر tao ہے یہ choice جب vendlist کے یہلو carriage تین آپ نے دیکھائی ہیں دو دیکھائی lei Apkifi me مدjach کرتا ہے یہ کونسا یہ جو یہ دریائی ہے اور یہ یہ دہتی بہت سے 60 آپ mise مادلہ ویعدی میں آپ کردھا ہے آپ این تینوں میں فرق کảiریٰ ہے اسپین ہوں میں فرقی آت python کرا یہ دیکھ رہے آپ آسان کے cocon تو دیکھ رہے ہیں وائیڈ وایڈ سے ہے ایسے ہی ہے تو دیکھ رہے ہیں ڈیب کا ڈیم کا یہ ہوگا کہ بلکل اس کے نا یہ کالا ہوگا اور جو ہے دریہا کا دریہا کا نیچے سے وائٹ ہوگا اوپر سے بلکل کالا ہوگا بلکل اوپر سے کالا ہوگا جرہا پکا دیس کو اوپر سے اور اس کے سر سے تو کوئی فرق تو نہیں یہ تینوں میں اس کے سر سے کوئی فرق نہیں ہے مدلکہ یہ سائز میں بڑھا ہے اور ان تینوں کی قیمت ہے کہ یا مختلف ہے مختلف ہے ان کوئی قیمت ہے اس کی کیا قیمت ہے اس کی بڑا سو سے لے کے ساڑھے یادہ سو تک خطب ہے فارمی کی اس کی ڈیپ کی ساڑھے تیڑہ سو سے لے کے تیڑہ سو تک ہے اس کی پندرہ سو سے لے کے ساڑھے چودہ تک خطب ہے مطلب یہ کہ فرق بھی تینوں میں بہت زیادہ کاپیٹ قیمت میں بہت زیادہ ہے قیمت میں بھی فرق ہے اور اس کی تازون کے پہچار یہ اس کی جبلین اور اس کے یہ گلپڑے چلو اس کے علاوہ کون کون سے ہے اس کے علاوہ مارے پاہ جی میں نے آپ کو ٹرالو بھی دکھائی ہے وہ بڑی ملی ہے اگر بھائی تکھائے بھائی وہ بڑی ملی پکڑ گناتا ہے وہ جو بڑی جو بڑی ہے وہ یہ بڑی ملی پڑی ہوئی ہے یہ آگی سر یہ بڑی ملی پڑی ہوئی ہے جو میں نے آپ کو چھوٹی بتائی ہے اس کا بھی مطلب کہ یہ اس کی یہ پہچان ہے یہ آپ دے سکتے ہیں اس کے گلپڑے ریڈ ہوگے اور یہ بالکل تازہ ہوگا ملی پڑی اس کو پڑی کرتے کہاں کرتے اس کا ملتا ہے محیخں سب سے زیادہ مزی کو اس کا بڑی سانور مدتا ہے پڑی تو لوگھوں کو شکیل ہو کرتے ہیں اور جو رج جیسا بھر نے بتایا ہے اس کی گڑلیں بھی بنتی ہیں رو کی کیا چیز بنتی ہے گڑل کرتے ہیں لوگ رو کا شوک سے کرتے ہیں پھر کوئی فنکشن ہو گھر میں تو پھر یہ لے جاتے ہیں ایک مانے یا آلہ کر کے کیا جوس مناتے کیا کرتے ہیں جوس لی بتا گڑل کا گڑل کا مدد کتاب بنواتے ہیں اور اس کو مدد کہ اوپر گھو لگا کے اپڑا مسالہ گھر کا لگا کے اس کو گڑل ہوتی ہے چھوڑی سی اس کے اتنا ڈال دیتے ہیں مچھلی کو وہ پھر کولیوں کے نیچے پکاتے ہیں گیس کے اوپر نہیں پکاتے ہیں کولی ہوتے ہیں اس کے نیچے پکاتے ہیں اور اس کے علاوہ کون کو سے نیچے آپ آ جائیے ہیں نیچے آپ اس کو دکھا دے کی کس طرح نیچے اترتے ہیں آپ کو وزن میں آپ ہے بھی کتنے عمر کیا آپ ایسے ہیں میری بارہ سال عمر ہے اور یہ ہمارے پاس سنگاڑ ہے اور اس کی بھی قیمت بہت کے مارکن میں پندرہ سو تک چلتی ہے ہم لوگوں کو دیتے ہیں جو ہمارے گاہ کھاتے ہیں انٹرویو دیکھے ان کو بارہ سو ساڑھی بارہ سو دیتے ہیں تو بارکن میں اس کی پندرہ سو ساڑھی پندرہ سو چلتے ہیں وہ جو آپ نے چھوٹے چھوٹے وہ کیڑ ہے جو جس کو آپ نے کہا تھا کہ اس کو نہیں کھانا چاہیے اس کی کیا واجہ کیوں نہیں کہانا چاہیے وہ بی bakın beaten میں نے کہا ہے یہ پرون ہے یہ جھیں گے سمندری اس کو لوگ خاتے ہیں اور بندگ ہے یہ گھرم ہوتا ہے اور ٹی سٹ میں زیادہ ہوتا ہے فرائی کرکے اس کو لوگ کھاتے ہیں اس کی بھڑ ecc sued بندوںница مrage ہے مجھے کی اور یہ تیسٹی ہوتا ہے کیسے پھر کھانا چاہیے نہیں گانا چاہیے 봐요 جitch досative ہے لوگ اپنے مطلعہ کے ساتھ اپنے پر حساب سے کھاتے ہیں میں کس نے ڈرائے تو نہیں ہے پہلے دپا تو آپ کہا تھا کہ اس کو نہیں کہنا چاہیے آرہا یہ جو جھنگ ہے اس کے میں نے بھی ٹیسٹ کیا اس کو کہ جب یہ فڑائی ہوتا ہے اس کی یہ ایسے اس کا مطلعہ کے یہ اترتا ہے یہ صرف اتر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے میں بنا کے دکھاروں نہ ہوں آپ کو یہ ایسے بنتا ہے اس کا تھوڑی سی ویسٹنگ ہوترتی ہے یہ تیار ہو گیا اس کے اندر جو تار ہے یہ والی یہ والی چھوڑی سے لو کارتے ہیں اور دھوکے نکال دیتے ہیں تار کو اور یہ جھنگا تیار ہو جاتا ہے پھر اس کو مسالہ لگا کے فڑائی کر دیتے ہیں پھر مزے کا ہو یہ دوسری جو آپ کے پاس جس کو آپ کہتے ہیں جس سے آپ وائرل ہو گئے تھے کہ اس کو نہیں کہنا چاہیے تو بالکل حرام ہے یہ تو انسانوں کو کہتے ہیں وہ کدھر ہیں وہ مارے پاس ابھی نہیں ہے رکھا ہوا تھا آپ احیچان کرانے کے لیے کیونکہ آپ کو ابھی کوئی پتہ نہیں آپ کس ٹائپ میں آتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں تو نہیں ہے باقی میل ہو گیا تھا آپ نے تو وہ جو شاڑک ہے ایک وہ کم ہوئی ہے اور جو ہوتی ہے تھیلہ وہ تو بند ہی ہوگا سمجھ لو تھیلہ کیوں بن ہوا ہے اس کی کیا وجہ نہیں اس کی وجہ یہ یہ لوگ خود نہیں کھاتے انترویو میرا دیکھ لیں ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں اس میں چھوڑی ہے وہ ڈڑتے مارے کھاتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں رو دے دو وہ ٹھیک ہے وہ بہنگا بھی ہوتا ٹھیک ہے آپ نے بتایا تھا کہ اس میں چھوڑ بھی ہے تو اس کو نہیں کھانا چاہیے آہا جی لیکے کھاتے ہیں نا لوگ مزے کا ہوتا ہے مدھا کہ اس کو فریج بے مدھا کاٹ کے مسالہ رکھ کے مدھا رکھ دے نا تو دو دن کے لیے بات دکھا لے اس کی توری بن جاتی ہے وہ مزے کا بن جاتا ہے میں کیا ہے کہ لوگوں نے بس کھانا بند کر دیا لاؤر آپ کیوں گئے تھے لاؤر میں اپنے والی صاحب سے ملنے گیا تھا ان کو کینسر ہوا ہے تو ان کو میں ملنے گیا تھا یہ میرے چاچوں ہیں یہ مجھے لے کے گئے ابو نے کہا کہ جی میں نے ملنے آپ سے تو پھر میں اپنے والی کو ملنے گیا تھا تو مجھے کمنڈ میں بھی لوگ پوچھتے ہیں جی آپ پرتے کیوں نہیں ہیں آپ کو پنا چاہیے چلی چھوٹی عمر میں آپ کیوں کام کرتے ہیں آپ کو ایسی چیزیں کا کیوں پتا ہے یہ حالات ہی بس بندے کو ایسا کر دیتے ہیں کیونکہ میرے جو والی صاحب ان کو کینسر ہوا موچھی پورے کا یہاں کام کرتے تھے میں ان کی ایدن بیوٹی نبھا رہا ہوں آپ سے پہلے وہ کرتے تھے اس مچھلکہ کا میرے میرے سے پہلے وہ کرتے ہیں مجھے تو ابھی تین مہینے یا دو مہینے ہو گئے ہو گئے وہ تو پچھلے سال کا پورا سیزن ہیدھر کرتے رہے تو آپ گھر کا خرچہ آپ لوگوں کا کس طرح چلتے ہیں چل جاتا ہے یہ میرے چاچو ہے یہ چلاتے ہیں یہی میرے پورے گھر کا انہوں نے خرچہ چلایا ہوا ہے میرے جو ابو کو دعائی ہیں دو مطلق ایک سرے وہ یہی کرواتے ہیں سب کو کتنا ایک خرچات ہے آپ کے والی صاحب میں والی صاحب دعائی ہیں تو پھر آپ کوئی پتہ ہے بہت مہنگی ہے منگیائی اتنی ہے تو پھر ایک گولی کا پتہ بھی لے تو وہ مہنگا مل جاتا ہے کم از کم روز کی دعائی دو تین نظار کی خرچ ہوتی ہے روز کی ایک ٹائم کی دعائی ہے والی صاحب کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے یا نہیں بہتری کی طرف ہے بیمان ہے اٹھ نہیں سکتے نہ بات کر سکتے ہیں کینسل ان کے گلے کے اندر تو بات نہیں کر سکتے ہوئے کہ اٹھ بھی نہیں سکتے خود ان کے پیٹرے نالی لگی ہوئی ہے اس کے بیچ وہ کھڑاک جاتی ہے اس کی جیسی بھی ان کو چیز دینی ہے اس کا جوس نکال کے ان کو پیلانی ہے موہ میں کنوڑی بھی نہیں وہ کر سکتے آپ سب سے بڑے گھر میں ہاں جی جی میری بڑی ان کی شادی ہوئی ہے اور میں ہوں تو یہ میرے چاچو اور میرا بڑا بھائی کا کام کرتا ہے وہ بھی آپ کے چاچو کا بیٹا ہے وہ دوسرا جو چچزاد بھائی ہے چچزاد نام ہے اس کا وہ میری پپی کا بیٹا ہے وہ میرے چاچو سے دوکھا کر کے چلا گیا ہے بہتر کام سیکھا دو تین سال تو پھر چلا گیا ہے پھر آپ کو علی صاحب کو چاچو کو چھوڑ دیئے ہیں اب آپ کا کیا خواہش ہے بڑے ہو کہ اسی کام میں اندر آگے جانا ہے یا پڑھنے کا کچھ ارادہ ہے پڑھنے کا تو ارادہ ہے کچھ کریں گے جب میرے والی صاحب امیت تو ہے ٹھیک ہو جائیں گے جب وہ ٹھیک ہوں گے تو پھر کوشی کروں گا یہ میں پڑھوں گا بھی یا پڑھوں گا تو جو دیکھنے والے ہیں ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ شوق سے یہ چیزیں دیکھتے ہیں باقی میں آپ لوگوں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے والی صاحب کے لیے دعا کی گئے کریں اور میرے والی صاحب جل سے جل ہی دے رہے اور میں آپ کی پڑھائی کی طرف توجہ دوں جل سے جل ہوں میں یہی کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ پڑھنا اور لکھنا آجائے کوئی بندہ باہر ہی چلے جاتا ہے کوئی دیکھ کے کہتا ہے کہ اس کو بھے لے جاتا ہوں کوئی بندہ باہر ہی چلے جاتا ہے وہاں بھی کوئی مطلب کہ کسی سے مل جاتا ہے کوئی کام پڑھنے لکھنے کا ادھر مل جاتا ہے موچھ ہونے گا یا ادھر کوئی سیل میں نہیں کرنے کا ایسے کام ہوتے ہیں بڑے تو وہ بندہ کر لیتا ہے کوئی آپ سر بننے کا ارادہ نہیں کہ بڑے ہوگے کوئی آپ سر بن جائے کسی اچھی جگہ پر نوکری مل جائے یہ تو سارے گریب بندے کی سوچ نہیں ہے باقی جو ہے نا ہمیں لوگ ان کی سوچ ہوتی ہے کہ میں ایسے کروں ایسے کروں وہ میل ہوگی بس اپنا پیسہ ہو جارتے ہیں ادھر ادھر مددہ کہ آج کل تو بے آیا ہی آم ہوگئی ہے ہر پاس سے مددہ کہ ہر پاس سے بے آیا ہی آم ہے تو کوئی دی بین کو نہیں دیکھتا باقی ہم لوگ اپنی دیل بین کو باہر نہیں جانے دیتے اپنی بیٹیوں کو اپنے بچوں کو باہر نہیں جانے دیتے تو جو میل لوگ ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ یہ کیسے بیڑھوٹے ہیں باہر کے ملکوں میں کسی بے آیا ہی ہے آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے چلو شکریہ جزاکرز